اوڑ کے واپس چل گیا آج اسی سونے دے بارج اتنے ہر کوئی کوئی کسی مطبع فکر دا اتنے ہی مان رہے جتنا سونے نو جان دا جتنی ہم معلومات نے حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سگیا لیکن میرے بھائی آقا کریم دا اصل مقام کسے نو پتہ نہیں لگا آقا کریم دیو سنتے پردی اللہ کریم نے رکھے اوئے نے شاہ عبداللہ معدس دلوی بولے آپ کہندے نہیں لوگو اصل مقام کے وے در آرز معلوم گردد مقام محمدی چیست صدر و سلطان عام مجلس و مار کا قیست شاہ عبداللہ معدس دلوی کہندینے لوگو قیامت دا دن آوے گا نبی دے مقام دا لگ پتہ جاوے گا اکردو قیامت اللہ دیار یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلامی ہے غلامی ہے غلامی Practice موت بھی کھول ہے جو حد أعشق مصطفا جو زندگی بزدور ہے خدا دی کا زمیں میرے نبی دا اصل مقام قیامت والے دن پتہ لگے گا اوہ قیامت دی ہاؤلنا گھڑی کدی نظرہ اندر لیاوے اتنا مشکل مرحلہ میرے مدینے والے سونے نبی نے فرمایا قیامت والے دن سورج سمیں نیزیت ہوئے گا اللہ دے عرش تلاوہ کوئی سایا نہیں ہوئے گا سارے لوگ پسینے اندر شراب رونگے کوئی گٹیاں تک پسینے اندر کوئی گوڑیاں تک پسینے اندر کوئی ناف تک کوئی سارا پسینے اندر غرق ہوئے گا رب فرما دا قیامت والے دن اللہ دے روب دا اللہ دے جلال دے مندر ہوئے گا قیامت والے دن وجیعی ایوم ایزیم بی جہنم جہنم نو ستر ہزار تنابات زنجیرہ پا کے رب دے جلال دے سامنے رکھیا جاوے گا میرے بھائی تیری میری کے حیثیتیں اتھے جناب والا کئی علو العاصم رسول بھی اونگے رب دا قرآن کہندہ یاو ما یا جمع اللہ الرسول فا یا کولو مازا او جیب تم قالو لا علم لانا اللہ کی آمت والے دن رسول اللہ نکٹھا فرماوے گا اور پوچھے گا میں قومہ اندر بیجیا قومہ کے جواب دیتے نے سارے نبی کا مانگے مولا لا علم لانا امام راضی کہنے نے ہر نبی جان دا قوم کے جواب دیتا ہوئے لیکن بولن دی ہمت نئی فرما دینے اس یالم دی اندر اللہ دا سونا خلط والا نبی جناب ابراہی مانگے اپنے گوڑی اللہ دی عشد سامنے ٹیک دینگے اور گوڑے ٹیک کی آکھنگے میرے اللہ اتھ یا ساڑا واسے نہیں ہوں چلدہ اتھ یا ساڑا اوئے واسے نہیں ہوں چلدہ ٹیک کی تو ساڑا کھونال سیدہ کی زور محمد اوئے نس جانا یا روڑا اللہ دا نبی خلیل ارز کرسی لا اسعالکہ الا نفسی یا اللہ آج میں کوئی سوال نہیں کردہ نہ اولاد دا نہ امت دا کسے دے ملدن لکھ بھی سوال نہیں کردہ با فلانو مافی دے دے بس صرف اپنے خلیل ہم آف کردے اتنی مشکل گڑی آوے گی خلیل آپنے اولاد دی گال نہیں کرنگے آپنے خاندان دی نہیں کرنگے آپنے امت دی گال نہیں کرنگے او تھے جنابِ کلیم اللہ اللہ دا سونا نبی جنابِ کلیم اللہ آنگے او بھی کمنگے لا اسعالکہ الا نفسی یسا روح لانگے آنکے کمنگے میرے اللہ اگر میری ماں مریم بھی آ جائے اور مریم آکے کوئے میرے بچے یسا میری سفارش کر اور میں اپنی ماں دی بھی سفارش نہیں کردہ اللہ صرف یسا نو مافیاں دے دے خدا دی قسمِ نبی اپنی ذاتِ مطلق سوال کر رہے ہیں اچانک دور ہوئے گا اندھیرہ اللہ ہوئے گا میرا مدنی پھیرا اوڑ کر کالا کمل جب وہ آ جائیں گے میدانِ معاشر کا نقشہ بدل جائے گا خدا دی قسمِ میں میں اکثر عرض کرنا میرے اختلاف کرنا میری عادت نہیں نساڑی تربیتِ لیکن مدبانہ گدارشِ حضور دے میلا تے تراز کرن والیا حضور دے سلام تے تراز کرن والیا کدے لے کے جاہیں گا اے جماعتاں اے تنظیمہ اے پرشیاں اے کدے لے کے جاہیں گا خدا دی قسمِ او وقت یاد کر جتے نبی اپنی گل کر دینے اتے میرا سونا نبی بولیا حضور تشریف لے آنگے آقا کریم لطف دی گا لے سیدہ زارہ دی گال نہیں کرنگے اسنہنے کریمہن دی گال نہیں کرنگے میرا سونا نبی رف دی بارگا چرد کرے گا اللہ اسالو کل یو ما نفسی او سونی اللہ میں اپنی جان دے متعلق بھی سوال نہیں کردہ امتی 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 یا اللہ میرے امت نو ما فرما دے تصور کر حضور اس مشکل گھڑی اندر یاد کر رہے ہیں تے ساڑھا اکپنا دانا سی اتے سونے نہیں یاد کری اتے میں اکثر ارش کرنا اتے اوہ کچھ سونے دے بارچ بول جڑھ کل سونے دے سامنے بول سکیں کم از کم اتنی توافہ کرنا ات او جملے سوچ سمن کے بولیا کر او جملے بول جڑھ کل سونے دے سامنے تو کم از کم کر سکے نا لہٰذا میرے بھائی میں ارزے کر رہے ہیں قیامت والے دن جدو میرا نبی بولے گا کیوں بول رہے ہیں یہی گل شاہ عبداللک معدسے تیلوی کر رہے ہیں قیامت والے دن میرے نبی دے مقام دا پتہ لگے گا اس دن خلیل جیہ نبی دنچ انگلیاں پاکے ویکھے گئے بولن والا گھونے ایک اور لطف دیگل میں یاد آگئے حضور دی ساری امت الحمدللہ سارے صوفیہ ماشاءاللہ اللہ کریم ہارے کسے تے کرم کر رہے ہیں قیامت والے دن تے سارے ان مصطفیٰ دی زیارت ہوئے گی لیکن کچھ خوش نصیب ہو او میرے علی جائے نے جنان دنیا تے میرے نبی نے مکڑا بکھایا سبحان اللہ ایسے نے جنان دنیا تے دنیا تے میرے علی شاہ اللہ تعج دارے گھو لڑا آپ تے کرم ہویا بعد یہ ہمرا دیان بھائے اور پھر اکثر آپ اس وادی جوان کے لیٹ دے آئے تھوڑی دیر سون دے آئے کیسے پوچھے آپ پیرسائیں ایکے گالے آپ فرمان دے آئے بس ایک واری ستا سونے دا دیدار ہوئے یا اس لالا چی سوندان کے دائیں پھر کرم ہو جاگے میرا ویدان آدھا جدو عرصے میں شردی اندر میرا سونہ نبی آوے گا اتے آدم بھی یونگے عیسیٰ روح اللہ بھی یونگے موسیٰ کلیم اللہ بھی یونگے ابراہیم خلیل اللہ بھی یونگے ساری اللہ دی مخلوق ہوئے گی کئی میرے علی شاہ جیسے یونگے جدو پہلی نظر میرے نبی تے پوے گی بے ساختہ بولنگے لوگو اوہ یار کل ہو گنی رات والا اوہ یار کل ہو گنی رات والا اجویس وٹا کے وقت آیا اوہ تمیم دا برکا پاکے تے زلف دا گانگٹ گھت آیا علی حیدر شاہ اوہ یار سونا آج احمد ہو کے وقت آیا آقا کریم علیہ السلام دا اصل مقام قیامت والے دن پتہ لگے گا شاہ احمد الرحیم وعدہ سے دیلوی کیند نے میرے کریم آکا نے فرمایا جمالی مستورن عن آئین الناس اللہ نے میرے حسن تے پردے رکھے ہو انہیں بولو کے کیتا ہویا جمالی مستورن پردے رکھے ہو انہیں بولو کے پردیاں دے باوجود میرے نبی دے ہو سندالہ میوے خدا دے قسم ایک سرائی کی والا بابا بولیاں اوہ کہنا لوگو میرا نبی تے ہوئے مابوب سبے رکھ ایک پاسے اوہ نازک متوارا ایک پاسے تلوار دو دستی ایک پاسے اندے ابرودہ اشارہ ہوئی نہیں یہاں بندی دیر سارے بیٹھے آواز بڑی تھوڑی ہے تلوار دو دستی ایک پاسے اندے ابرودہ اشارہ سارے بولو اندے ابرودہ اشارہ سارے نبی تے مرسل ایک پاسے سڑھا نبی پیارا بولو سڑھا نبی پیارا اللہ دی قسم اینہ تمام تر پردیاں دے باوجود بھی میرے نبی دے چھیرے دی اندر اتنی جازبیتیں اتنی کششیں حضور دے غلام جنابی عبداللہ بن روا کہنے نے لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ آیا تم مُبَيِّنَ تُن لَقَانَتْ بَدِيَةُ هُو تُوْنِيَانِ الْخَبَارِيَةِ عرض کردینے کملی والیا موجزات نہ ملے قیامیا نشانیاں نہ ملے قیامیا اللہ نے تنوں چھیرہ عطا فرمایا تیرا چھیرہ تیری نبوہ دی بڑی بڑی دلیلے ایک سرائکی کوئی سلام دعا سرائکی نہ آئے نی تھوڑ کو سمجھان دی بہنی کو نی اینجو تو دنہی نبی یہ لگنی ہے ایک سرائکی والا بابا بولیا بڑی عوضی گال میں پیاری لگیے او کہندا کملی والیا تیرے حسن دیکھے کہنے او کہندا تیرے حسن اکبال کو ڈیک کہتے کھڑا یوسف آکھے آہا کوئی نہیں سمجھا ہی میرے تیرے حسن اکبال کو ڈیک کہتے کھڑا یوسف آکھے آہا چیرا شمس دہا ہی دا زلف والا لیلے دا یغ شاہا کٹے ہاتھ بری دا مصری آگھن اوئے شاہا کنان ہی کیا آزم چیشتی بولیا کہندا تو اجے میرا ماہ ہی نہیں ڈٹھا تو اجے میرا ماہ ہی نہیں ڈٹھا جنوویک کے چند ہیں شرم آوے آدھی راتی اوئے دین جڑ جاوے جیو مکتو نکابل اٹھاوے جیو جاوے سیر کرنے انو تے سارا گل شن سی سے نواوے جیو رکھے ہاتھ پھلانتے تے ہاتھ پھلانتوں واد جاوے توبہ توبہ حسین سجندار اوئے جالن جلی جاوے جیو کھولے اوئے والے زلفان دے والے زلفان دے جیو کھولے وال زلفان دے ایک بڑے درودے پھل پھلو سلامتا سلامتا یار زلفان یار زلفان اچھا یار یار زلفان آزم چشتھی نے بڑے سونی گل کی دیاب گیندے نے کیے جا آزم نظر میں چھ تیری خدا دی قسمیں میرا نبی ہوئے پیار دی نگاپا داوے زندگی دا دارہ بدل دیں داوے حضور تشریف فرمانے مسجد نبی دا محولے صحابہ بیٹھے ہوئے میں اکثر عرض کرنا میرا نبی صحابہ چھے بیٹھا ہوئے آئیں ج لگ دایا جوے ساتاریاں چھت چانا نظران داوے حضور تشریف فرمانے ایک عورت آئی بڑی بد تین نہ تے بد زبان عورت ہی سامنے آئی نا صحابہ بھام گئے بیس دے موئی تو جو کو جاندہ ہو بول دیں دی سرکار نے فرمایا آن دے ہو اس بندے نے کیڑی فکر ہے جس دی عمر جائے باڈی گارڈ ہو ٹھیک ہے جی وہ عورت آئی نا سرکار نے فرمایا آن دے ہو آئیے اس آنے اثار اپنا وار کی تا پہلے آ دیئے حضور مسجد نے بجبہ کے روٹی دے خوشک ٹکڑے حضور چبا رہے ہے جو کہن دیئے ہیں جو بیٹھا ہو یہاں جکان غلام بیٹھے ہیں بضائے حضور تی توہین ہے سرکار نے بڑا حکمت مبنی جواب دیتا حضور نے فرمایا بی بی ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے مالک دا میرے تو وڈا گیڑا غلام ہیں ٹھیک ہے وہ دوہ سوال کر دیئے آپ تک کھا رہے ہو تے جڑا آوے اسنو بھالی نہ کر دے نہ کھلان دے میرے کریم آقا نے فرمایا اے ٹکڑا تم ہی لیلہ او کہن دیئے نہیں ہاتھ والا نوالا تے ہار کوئی کھلان دا مزہ تے تاں میں جے مو والا کھلان دا اسے باز دیکھ سرائکی والا بابا بولے او کہن دا جمین درد وند دا مدین دا والی جمین درد وند دا مدین دا والی مل کے پڑھو جمین درد وند دا مدین دا والی جمین درد وند دا مدین دا والی او میں درد کہیں تم پڑھائے نہیں جاندے اوئے اپنے تے اپنے اس درد تم خالی اپنے تے اپنے اس درد تم خالی قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جاندے آقا کریم نوارز کر دی سونے موہ اللہ نوالا کھلا میں تے وچا ساوے نا حضور نے نوالا موچ ڈالیا واپس نکالیا اس عورت دے موچ پایا زبان تے کلمہیں تیبا جاری ہوگے حضور انہیں زندیاں تے دارے بدلے تا ہی آزم چشتی بولے آپ کہیں دینے سونے کی اجاز نظر وچ تیری کی اجاز نظر وچ تیری تے جو آوے وک جاوے پیشانی تے چمک نرانی تے وچ نینہ کا جل سوہاوے حُسن تیرے نے اے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے اے آزم ایڈا اے سونہ ساقی سانو کدھر نظر نیاوے ستر ہزار پردے حضور دے حسن مبارک تے شاہد الرحیم ودہ سے دلوی فرماندن جمالی مستورن سرکار نے فرمایا ہن آج جمالی مستورن ہن آج ان ناس اللہ نے میرے حسن تے پردے رکھے ہوئے انہیں اگر حسن بے نقاب ہوندہ تے کیوں نہ اس واسطے سونہ نقاب پاکے آیا نقاب لے کے چلا گیا اور قیامت والے دن حضور دے مقام دہ پتہ چلے گا لیکن گال جتوں نکلی ہے حلیمہ کہن دی آمنہ کہن دی ہے حلیمہ کیفہ وجاتے والا دی ہے اتنا تے دس میرا پتر تن کیسا لگ رہے یا کتنا جازے بے نظرے حلیمہ جواب دین دی ہے آمنہ بڑے بڑے بچے ویکنے لیکن آسین و ناظنین و ماجبین و لا جواب آیا محمد مصطفی بن کر خدا کا انتخاب آیا شرے تکمیم اللہ ملے رسول ملے ہندری ملے ہندری سونا حلیمہ واسطے بشارت بن کے آیا حلیمہ کہن دیا نے لوگوں میں مصطفیٰ نوں اٹھایا میریوں سواری جڑیان والے آخر تے آئیے ہون ساریاں نوں کراس کر دی جا رہیے دائیاں کہن دیا نے حلیمہ سواری بدل لیا حلیمہ کہن دیا لوگوں سواری نہیں بدلی سوار بدل لیاوے سوار تبدیل کر لیاوے یہاں سوار جدو حلیمہ گھر لیاکے گئی ہے حلیمہ کہن دیا لوگوں میرا اوہ حجرہ جتے ہندے رئی ہندہ یا پہلی گالے گھر ویچ دیوائی نہ ہندہ اگر دیوہ ہوئے آوے چھ تیلی کوئی نہ ہندہ ہندے رئی یا نیرا ہندہ یا جدو سونا تشریف لیا یا انہوں ساری ساری رات روشنیاں نظر آنیاں نے پڑو سی اکا گئے کہن لگے حلیمہ امیروں گئی ہے قدوں دیا امیروں گئی ہے انہوں ساری ساری رات دیوے بلدے نے حلیمہ کہن دیا لوگوں ماں نختا جو الاس سراج من یو من اخذ نہ ہو جدو دائس سونا انہوں لے کی آئیاں انہوں دیوہ بالن دی لوڑی نہیں رہی فرمانیاں نے انہوں آ جاتی نہیں رہی انہوں دیوے شیوے نہیں بلدے انہیں دا چہرے چھ مگدران سونا وہ بشارت بن کے آیا علیمہ دی غربت دور ہو گئی سیدہ آمنہ دیاں پریشانیاں دور کر دیتیاں میرے بھائی سونا نبی تیرے میرے واسطے بھی بشارت بن کے آئے آقا کریم علیہ السلام کیسے بشارت بن کے آئے میں ایک گلرز کراں خدا دی قسمیں کمی ہیں تے ساڑھی طرف ہو حضرت ماز ابن جبل سارے قیدہ رضی اللہ ہو سارے قیدہ رضی اللہ ہو حضرت ماز ابن جبل نو جدو میرے قریم آقا نے یمن وال بھیجیا قاضی بنا کے تے عادت ویسے عرب معمول ہندہ جس طرح تو آڑے قریب دارلوم محمدی عرض بھی اپن دادن خان میں بھی اتھے ٹکڑے کھا دیں علامہ صاحب بھی اتھو دے فیضی آفتہ نے اور بھی کئی دوست ساڑھیں استادہ نے کی بلا کرش شاہب دیا دیا تھے جدو بچین فارق کر دیں پھر جتھے ڈیوٹی لان دیں پھر او نسیتہ کر دیں اے بھی نہیں کرنا اے کرنا اس طرح معاملات چلنے ایک جتھو بھی ادارے چھو بچے فارق اسے طرح حضور دیا دے حضور دی سننا تھے آقا کریم کسے صاحب ان کس جگہ تھے بھیجانا حضور بھی اس طرح اس نو سمجھان دیا ہے اے کرنا اے کرنا معاظب نے جبل نو سرکار فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا ہوتے ہیں ساویاں درختاں نہیں کٹنا بڑیاں نال جانگ نہیں کرنی اور تنال نہیں کرنا یہ مطلب اس طرح دے معاملات فرما رہے ہیں تے نال سنے ایک گال کارچوڑی حضور نے فرمایا آئندہ شاید تو میری قبر تیاس معاظب نے جبل اے گل سنی پیران تلو زمین نکل گئی دھاڑا مار کے رون لگ پہ صاحبہ ساڑے یار صرف زبانی کلامی عاشق نئے خدا دی قسمیں ان محبت سنے نال کہیں کی تی نہیں ان صاحبہ کی تھی معاظب نے جبل دھاڑا مار کے رون لگ پہ حضور انہان درد سمجھ گئے اے جڑی گل سرکار نے معاظب نے جبل نال کی تی اور تیرے میرے واسطے بھی سبا کے عمومی حکمیں معاظب نے جبل کہاں دے ہیں میرے کریمہ کا نے فرمایا معاظ رو نہیں پریشان نہ ہو ایک گل سن لائے فرمایا فرمایا جس جگہ تے بھی ہو من بامے ہو پاکستان دے ڈڈی پپرہ دے کئی کونیچ ہوئے لیکن شرطے ہوئے جذبہ سچا ہوئے طلب سچی ہوئے سونے نال پیار سچا ہوئے اور پھر متقی ہوئے ایک گل یاد رکھو او دعوی عشق رسول اس دا کوئی فائدہ نہیں جڑا عمل نال مزین نہ ہوئے اس دعوی عشق محبت نو عمل نال مزین کرو اگر ایو جہا کوئی عاشق ہوئے تو ڈڈی پپرہ دے کئی کونیچ بھی ہوئے نا میرے کریم دا فرمانے المتقون بی او میرے نالی ہو سی سرکار فرمان دین میں اس دیا نیتا تو اس دیا ارادیاں تو آگاوا المتقون بی خیسو کالو جتھے بھی ہوئے غلام میرا ہوئے کہ میں جاندہ نہ ہوں سرکار فرمان دین میں جاندہ اے تا حضور دی تا گالی وڈین جی شخاج نور محمد محاروی علی رحمت بارج میں سنیا آپ فرمان دیا کسی بندے پوچھے ہیں نا بھائی حضور آپ لوگاں مرید کر دے ہو تے بہن سارے توڑے مرید ہیں تے اتنا وقت بھی نہ ہو دین دے جلدی فارغ بھی کر دین دے ہو کیا مطلب دیڑے کے پتہ لگ سی بہت توڑے کے دے انتے پیر سیال دے کے دے انتے پیر پتھان دے کے دے کے انتے پتہ لگ سی تے آپ نے بڑی سونی مثال دے آپ نے بڑا پائیں ساتھ بیڑاں چرانے آلے اکٹھی ہیں بیڑاں کھڑاں جنگلیں ساری دھاڑے اکٹھی ہیں چرانے ہیں شامی واپس آنے انتے کھا دی ہاں نیرہ پہ وجہ نماشہ ہو وجہ ہاں نیرہ بھی پہ وجہ تے آپنی آپنی ہیں بیڑاں سے جانگی نہیں ان کے نہیں سے جانگی نہیں اگر اونا پہچانے یہ تے ایڈی گالے بہونا دنہیاں پہچانے اساں کوئی پہچانے نہیں تے اگر خاجہ نور محمد معاروی اپنے غلامان پہ چاندہ سی دی سونا کوئی نہیں جاندہ سرکار فرماندین جڑا اللہ کو لو ڈردہ جذبہ سچا ہوئے اور جڑا دعویش کے رسولے او عمل نالمو زیان ہوئے سرکار فرماندین او بندہ میرے نالوں سی خیسو کانو جتھے بھی ہوئے من کانو جو بھی ہوئے ضروری نہیں سید ہوئے ضروری نہیں آشمی ہوئے قریشی ہوئے کسے وڑیرے خاندان دا ہوئے فرمایا اتھ تا میں یار دلان دا صاف ہونا میتان دا صاف ہونا ابو جال مکہ دا سردار بھی ہے حضور دا رشتہ دار بھی ہے رنگ دا سونا بھی ہے لیکن آج نالین والا کوئی نہیں ہزتنا تے بلال افریقہ دیا جنگلہ چھو اٹھ کے آیا ہے متقی سونے نال پیار کر دا سرکار فرماندین اتھو اٹھ کے آوے تے وات بھی عمر دیا حضور دا غلام جدو بلال گلین شٹر دین تے عمر سامنے آکے کہن دینے ساڑا تا توں سردار ہی ہے نا جی ساڑا تا توں آکا ہی لگنا کیوں کہ سونے دا جی دوں غلام تے میرے بھائی اس واسطے آؤ صرف زبانی عشق رسول تا دعویٰ نہ کریے اس دعویٰ اگر عمل نال مزین کیتا جاوے آقا کریم علیہ السلام و السلام حضور دی بارگاہ چھے کورت آئی آکے آج کر دیئے سونے اللہ توان رفیقی اللہ نال ملا اے دیاتا جڑیاں مائیاں مل دیاں بڑیاں پیاریاں دواما دینیان تے سرکار نو وہ مائی ملینا اسے دعا کی تھی کہ اللہ توان رفیقی اللہ نال ملا ہے اے دا مطلب یہ کہ اللہ توان جنت اچنا اللہ مقام عطا فرمائے تے نال آگ دیبہ جتے سونے تسی ہو وہ میں بھی نال ہوں کہ گنا میں بھی کہ گنا نال ہوں لیکن صرف عشقی رسول تا نال سرکار اے دا سیا کہ اس مقام نو پان واسطے کرنا کے سرکار نے فرمایا اگر اے مقام پہلی گال نماز نوں اپنے ذات تے لازم کر لے اور دوسری گال سرکار نے فرمایا لا تاسینی فی معروفن نیکی دے کام اندر میری مخالفت نہیں کر میری انگلنا مرنیان جو کچھ میں آکھیا جو نبی اطا فرماوے جو اللہ رسول اطا فرماوے آج میرے بھائی ساڑھا داوے محبت بھی حضور نالے لیکن ساڑھے جھگڑے ساڑھے روڑے زمینہ دے بنیاں چنیاں دے روڑے عویلیاں دے روڑے بھائی بھائی دا نال دستو گرے باہ میں گھر گھر اندر پریشانیاں ناچاکیاں کیونے مسیح تھی سارے آکے ذکر رسول سن رہے ہو آکا کریم دا میلاد من آ رہے ہو لیکن میں نال نارز کرائیں گا جس نبی دا ذکر سنن آیاں جس نبی دی ولادت دا تذکر سنن آیاں اوہ نبی فرمان دا سلمان کتاکا جڑ تعلق تروڑے تو اس نہ تعلق جوڑ اتنا سونا فرمانے فرمایا سلمان کتاکا جڑتن نہ بولائے تو اساں بھی بولا جڑ تعلق کتا تعلق کرے سلمان کتاکا جڑ تعلق تروڑے تو اس نہ تعلق جوڑ فرمایا وہ آت من حرامہ کا جڑتن معروم رکھے تو حسان بھی عطا کر اس دیاں بھی جھولیاں بھار دے قدادی قسمیں میرے نبی کس نے میں پہلے بیان کی تا بات تینہ تورہ تا یہ اس دکے لے جا اور میرے نبی دا انداز کرنوے کو اس واسطے حضور فرمان دین وآت من حرامہ کا جڑتن معروم رکھے حسان بھی عطا کر فرمایا وافو امن ظلمہ کا جو تیرے کے ظلم کرے اسنو ماف کرن دی عادت بڑا محف کرنا عادت بڑا درکزر کرنا عادت بڑا میرے بھائی میں رجی کر رہے ہیں آؤ آقا کرین دی ذاتنا محبت بھی کریے عشق بھی کریے لیکن دعوی عشق اس وقت تک بیکارے جدو تک کسان عملنا المزیننا کی تجاوے او عمل بھی بیکارے جڑے عشق تو بغیر ہوئے علامہ اقبال دیکھ شیر فار سیدہ میں علامہ صاف آستے پڑھ دینا شاہد تو انسا مہین آوے اقبال فرمان دین دلِ مُلَّا گرفتارِ غمِنِس یہ گل بڑی تلخ جائیے ترش جائیے اقبال کہندہ دلِ مُلَّا گرفتارِ غمِنِس اقبال فرمان دین کہ جڑا مولوی دا دل لینا او ملتو مراد اے علماء نہیں اے او علماء جڑے اے بیان کر دین اے بھی نہیں جائے سلام کھڑاؤ کے کیوں پڑھ دے ہو بے کے کیوں پڑھ دے ہو ملاد کیوں مناں دے ہو یہ کیوں کر دے ہو اس دار اقبال اشارہ کر رہے ہیں